رینڈرہ موڈی جو ان سے ہیں پرائیم نیسٹر انہوں نے آج اپنے ٹروپس کے ساتھ دیوالی منائی ہمارے پاس ایسی اب مسدقہ اطلاعات ہیں شوائد ہیں جس کی بڑھیات پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان سٹیٹ ڈر کو ہوا دے رہا ہے ڈیپلومیٹک مووز جو ہونا چاہیے کہ فارن منسٹر ادھر کیا کر رہا ہے بھئی چلے آپ اپنے ہوای جاز میں بیٹھیں ان کو ایک چھوٹا سا ہوای جاز لے کے دیں ہمیں آج مانے کی کوشش کی پھر تو جواب بھی اتنا ہی پچند ملے گا کوئی جنگ کا خطر ہو گیا چانک آج اسی بڑی باتیں فارن منسٹر بھی جنرل بابر نے بھی بات کی ان کو بتائیں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کو میٹنگ میں کال کریں اور کہیں کہ ہم ایک جنگ میں ہیں ہندوستان کے ساتھ ہیں انڈیکلیڈ وار اور وار is round the corner اگر ایسا ہی چلے معاملہ تو وار تو ایک لمحے میں آ سکتا ہے تو آپ کیا کرنے والے ہیں threat to peace and security of the world آپ کیا کرنے والے ہیں کچھ کرنے والے فارن منسٹر کا کم سے کم سیشن OIC میں کال کریں OIC کیا کرے گا وہ آپ کو کوئی condemn کرے گا بالکل نہیں ان کے دوست سعودی اربیا انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے ان کا دوست UAE بیٹھا ہوا ہے آپ کا جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پاس کرتے response آپ کی ہمت ہے چھوڑنے کے لیے OIC کہ ہندوستان تو ہمارے سرحد پہ pressure ڈال رہا ہے نا اور لنڈن سے آرمی کے اوپر pressure آ رہا ہے اور پاکستان سے government کے اوپر pressure آ رہا ہے سوچئے تو صحیح یہ combination دیکھیں ٹیک ٹیک دیکھیں انڈین موڈی رینڈرہ موڈی جہاں سے ہیں prime minister انہوں نے آج اپنے troops کے ساتھ دیوالی منائی اور وہ پورا uniform کے اندر وہ پوری فوجی uniform کے اندر پہلے tank کے اندر آئے پھر پورے uniform کے اندر آئے دھواری کی significance کیا ہے اگرچہ یہ festival of lights ہے امن کا سمجھا جاتا ہے لیکن ایک جملہ ہے کہ جیت ہے برا اچھائی کی برائی کے اوپر آج کے دن یہ سمبل لینا پورا فوجی بن کر وہاں بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اپنی national security کی اور پاکستان انڈیا کی very quickly how serious is the threat کیا کوئی جنگ کا خطرہ ہو گیا ہے چانک آج اتنی بڑی باتیں foreign minister بھی جنرل بابر نے بھی بات کی تو کیا ہم کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے ہمیں جنگ بنگا خدا نہ خاصتہ بڑا aggression نظر آ رہا ہے long term policy migration نظر آ رہا ہے تو آپ پاکستان کیا کریں کیا اس کا فوجی solution ہو گا ان چیزوں کا کہ کیا how do we deal with this اور ادھر آپ زور لگاتے رہے تو لگاتے رہے اور یہ جو بیانیاں ہے کہ جی سارے بات سارے مسئلے بات چیز سے حال ہوتے تو مجھے میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں ٹی وی پہ اور آپ کے سامنے میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتایا تو صحیح کہ کون سا مسئلہ بات چیز سے حال ہوئے سیریہ کا مسئلہ بات چیز سے حال ہوئے لیبیہ کا بات چیز سے حال ہو رہے یمن کا بات چیز سے حال ہوئے ابانستان کا بات چیز سے حال ہوئے بھائی بات چیز تو تب ہوئی ہے جب سارے باقی انہوں نے اپنے options ختم کر لیے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کو کشمیر کے اندر full military support دینی چاہیے جو وہاں کی movement ہے سب کچھ ہے full involved یہ اس لیے اس لیے کہ باقیدہ یون کی ایسی قراردادیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ occupied لوگوں کی help کی جائے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر طریقے سے help کی جائے تو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے میری بات کہہ دی نہیں اب دیکھیں USA میں ایک نئی administration آ رہی ہے یہ فیصلہ آج سے سات دن پہلے ہو گیا ہے کہ اور جب بھی وہاں پہ کوئی نئی administration آتی ہے change آتی ہے تو وہ جو مختلف ملک ہیں خاص طور پر جن کے کوئی regional dispute چل رہے ہوتے ہیں تنازیات چل رہے ہیں تو بڑی aggressively اپنی lobbying کرتے ہیں اب وہاں پہ انڈین lobbies جو ہے ہمیں پتا ہے کہ بہت strong ہیں ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے تو وہ تو اپنی lobbying کر رہی ہوں گی لیکن ابھی ہمیں کوئی نظر نہیں آیا ایسی effort کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کی lobbying کی گئی ہو اس کے علاوہ یون میں ہمیں ہمارا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ چائنہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہمارا کوئی issue ہوگا تو چائنہ اس پر technical hold لگوا دے گا اور اگر بھارت کے خلاف کوئی campaign کرنی ہے تو اس کے اوپر ہم چائنہ کا سارا لیتے ہیں ہماری جو پچھلے دو سال میں بھی foreign policy رہی ہے آپ وہ دیکھیں کہ ایک اتنی confused قسم کی policy رہی ہے پاکستان نے ستے ورشوں سے جمہو کشمیر کے ایک حصے پر عبید قبضہ کر رہا ہے اب OCPOK کے ایک حصے گلگیت بلوچستان میں پاکستان کی عمران سرکار دکھاوے کا ایک چناؤں کرا رہی ہے بھارت کا ابھینا حصہ ہے گلگیت بلوچستان گلگیت بلوچستان بھارت کا حصہ ہے جسے 1947 میں پاکستان نے دھوکے سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اسی حصے کو پاکستان اپنا حصہ بنانے کی ساجش کر رہا ہے پہلے عمران کھان نے گلگیت بلوچستان کی ایک جن سبھا میں بھارت کے اس علاقے کو الگ انترم پراند کا درجہ دینے کی گوشنا کی اب وہاں دکھاوے کے لیے چناؤں کرایا جا رہا ہے پاکستان کی مکہ دھارا کی سبھی پارٹیاں چناؤں میں شامل آج گلگیت بلوچستان اسمبلی کے لیے ہونے والی چناؤں میں پاکستان کی سبھی مکہ دھارا کی پارٹیاں نے وہاں پرچار کیا ہے آشان کہے کہ یہ چناؤں کے بعد گلگیت بلوچستان کو پاکستان کا ایک پراند گوشت کر دیا جائے گا پاکستان کے اس حرکت پر بھارت بھی اپنا کڑا اعتراض جاتا چکا ہے لیکن پاکستان ماننے کو تجار نہیں یہاں تک کہ وہ گلگیت بلوچستان کے لوگوں کی آواز بھی کچل رہا ہے پاکستان اپنے عوید کبجے کو اپنا حصہ بنانے پر تلا ہے لیکن امران خان کو یہ سمجھ لینا چاہے کہ گلگیت بلوچستان سے لے کر پورا پیو کے بھارت کا ہے اور اسے حاصل کرنا ہی بھارت کا اٹل سنکلپ ہے گلگیت بلوچستان میں پاکستان کا ڈاب پڑ سکتا ہے اُلٹا ایسے میں گلگیت بلوچستان میں چناؤ کرنے کی امران کی گستا کی پاکستان کو بھارے پڑ سکتی ہے امران کتنا ہی چین کی دباو میں آ کر گلگیت بلوچستان پر کوئی اعلان کر دے لیکن امران اور باجو کو یہ سمجھ لینا چاہے کہ آپ کھنڈ کھنڈ پاکستان سے اکھنڈ بھارت کا سپنا جل ہی ساکار ہوگا دوستو اگر آپ نے ابھی تک پیزا کھان کا یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی یہ ویڈیو ضرور دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا دوستو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرپ کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسے ویڈیو کے اپ ڈس لگاتر ملتے رہے جائے ہند جائے بھارت دوستو موسیقی موسیقی